اسلام علیکم سوشیہ کال نوشکار راداب میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج تو سب سے پہلے آپ پورے پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو دھیر ساری مبارک بات دے کیونکہ یقین مانے کہ چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ان دونوں کے جو شائقین ہیں ان میں ایک ایسی بیچینی پائی جاتی ہے کہ جیت بھارت کے شائقین چاہتے ہیں کہ جیت ان کی ہو اور پاکستانی شائقین چاہتے ہیں کہ جیت ان کی ہی ہو اور جب جیت کسی ایک پڑڑے میں آ جاتی ہے تو دوسرا پڑڑا انتہائی وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے کافی دکھی اور اس قسم کے جو ماتم کا ایک سما ہوتا ہے اور کل ہم نے دیکھا جس طرح اس سے قبل ایک مہینہ قبل ہندوستان کے چینل مجھے کھیل میں کبھی سیاست کو نہیں دھکیلنا چاہیے کھیل کھیل اس کو کھیل کے حد تک ہی رہنا چاہیے لیکن انفرچنیٹلی بھارت کے میڈیا نے جس طرح ہائپ کریئیٹ کی تھی اور جس طرح اور اس کا نقصان بھارت کے کھلانیوں کو ہی اٹھانا پڑا اتنا پریشن آپ نے بند کیا وہاں کی عوام پر وہاں کے کھلانیوں پر تو میں سمجھتا ہوں اور جس طرح وہ پاکستان کو ون سائیڈ گیم اس کو قرار دے رہے تھے کہ بھارت سے ون سائیڈ گیم پاکستان کے ساتھ ہوگی اور ٹیم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ماضی میں کئی دفعہ سات مرتبہ جو ہے وڈ کپ میں ہمیں ہرا چکا ہے پانچ مرتبہ ٹوئنٹی ٹوئن ان کا بیڈ تھا کہ بھئی یہ جیت بھی ہی ہماری ہوگی اور اس لیے دوبئے میں سب سے زیادہ جو ٹکٹے تھیں جو ہے اسی فیصد زیادہ ٹکٹے جو ہے بھارت کی جانب سے لوگوں نے لی تھی وہاں کے ہوتلز وہاں کے مقامی ریسٹورین جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں تو بھارت کے لوگ ہی نظر آ رہے تھے پاکستانیوں کو بڑا کم ہی چانس ملا سٹیڈیم میں جا کے اندر جانے کا بھارت کے مختلف کھلاری مختلف ایکٹرس منسٹرز وغیرہ جو ہے وہ بھی پہنچے تھے پاکستان سے بھی کچھ لوگ گئے تھے پاکستان کے فعود چودری صاحب اور دیگر منسٹر بھی گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرح سے میں بھی مختلف چینل پر جب بھارت کے چینل پر بیٹھتا ہوں تو وہاں سے جب ہم اپنے جواب اپنے ان کی جو سوال کا جواب دیتے تو مائیک بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں عموماً ہمیں یہ جو ہے ایک سنگر بٹھایا ہوتا ہے اور اس سنگر بار بار موقع موقع کی بات کرتا رہتا ہے اور وہ موقع موقع جو ہے وہ انہوں نے دیا اور پھر جب موقع دیا تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اس موقع سے ایسا فائدہ اٹھایا کہ آج پورے پاکستان میں یہ آوازیں یہ نعرے گونج رہے ہیں کہ ٹھوکا ٹھوکا تو پھر ٹھوکائی ایسی ہوتی ہے اور بہرحال پاکستان کی یعنی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی کام جو میچ ہے وہ کبھی نہیں ہوا جس طرح آپ اپننگ پہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے یا میٹرک میں تھے یا کالیج کے زمانے یونورسٹ کی زمانے میں تو کسی ٹیم کے ساتھ جب ہمارا کوئی بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا اور ہمارے ایک دوسری کی بیچ میں کچھ اکلش کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے بھائیہ اپننگ میں ہی جیتیں گے آپ سے اور کل ایسا ہی ہوا کہ اپننگ میں جس طرح شاندار کارگردے گئے رزوان اور بابر نے دکھائی جانہانہ کھیل پیش کیا رزوان کی جانب سے بابر نے بڑا استقامت کے ساتھ گیم کھیلی شاہین افریدی کی جو بالنگ تھی سب سے بڑا کردار انہوں نے ادا کیا انڈیا کی بیٹنگ لائن کی جو کمر توڑی شاہین شاہ افریدی نے حسن صاحب نے حالانکہ رنز بہت دیئے لیکن اس کے باوجود انہیں ایک وکٹ بڑی اہم جو وکٹ تھی وہ لی اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے تو روحج شرما صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا میچ شروعنے سے قبل انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں ان کو میں سک کھاؤں گا کہ کھیل کیا ہوتا ہے کرکٹ کیا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غرور اور اس کی جو تقبر ہے ہمیشہ آپ تقبر جب کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تو پھر سر نیچے ہی ہوتا ہے تو کل جس طرح کرکٹ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ ایک پرفیکٹ ٹیم تھی جس میں حالانکہ اس ٹیم پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی جب اس کی سیلیکشن ہوئی ہم نے بھی کی مختلف چینل سوشل میڈیا کے ذریعے پر ان پر بھی تنق تنقید ہوئی لیکن کل جس طرح ہم نے فیلڈنگ میں دیکھی دیکھی ان کی کارگردے گی اس میں بالنگ میں دیکھی بیٹنگ میں دیکھی کمال کی لینپ تھی کمال کی کمبینیشن تھی اور اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک سو باون ایک سو اکیون رز کچھ بھی نہیں تھا اتنا بڑا تارگٹ نہیں تھا اور جس طرح ٹاوس جیتا پاکستانی ٹیم نے تو اس کا بہت بڑا فائدہ پاکستان کا آغاز سے ہو چکا تھا کہ اب جیت جو ہے کم سے کم پاکستان کے حق میں ہوگی کیون کی ٹاوس میٹر کرتے اور سب سے بڑا بڑی بات جو ہے وہ ہے تجربہ آپ پاکستان نے بہت عرصے سے دوبئی کی پیچز پہ اور عرب امارات کی جتنے پیچز ہیں گراؤنڈز ہیں وہاں پہ ان کا ایک ایکسپیرنس حاصل ہے وہاں پہ کھیل کھیلا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی اور دوسری بات یہ جیت اس لئے خوشی کی ہے کہ بھارت کی جانب سے جس طرح نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اور اس کے خلاف ایک سازش جس میں بھارت کے لوگ ملوث تھے کچ ایجنسیا ملوث تھی ان کو جیسے بھگایا پھر پاکستان میں کرکٹ کو دوبارہ دروازے جو ہے بن کرانے کیلئے کو اور سازش رچائی گئی لیکن رمیز راجے کی وہ بات مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے سربراہی وہ بنے یہاں چیئرمین بنے پی سی بی کے تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ اب بلہ گھما آنا ہے ہم نے اپنے کارگردے کی سے لوگوں کو متاثر کرانا ہے اور کر جو کارگردے کی انہوں نے جس طرح بلہ گھمایا اور جو سازش ہے تھی ان کو مٹایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بہت بڑی ایچیومنٹ ہے پور پاکستانی ٹیم کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کل بڑا ہی ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مناظر جو ہمیں دکھنے کو ملے جو ہنڈین ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے دھونی نوازدھانی کے پاس آیا جن کی اس طرح گفتگو ہوتی رہی ویرات کوہلی اور رزوان اندرسی سے گلے ملے تو یہ جو چیز تھی یہ گراؤنڈ میں جس طرح پائے گی گراؤنڈ سے باہ پائے گئی تو یہ ایک معاملات جو تھے وہ بڑے پیار محبت کیے تھے لیکن گراؤنڈ سے باہر اگر ہم دیکھے تو ہندوستان میں جس طرح ٹیلیویجن کو توڑا جا رہا کر ویرات کوہلی کا جو بیان تھا اس کے بعد بڑے لوگوں نے انڈین نے بڑا اس کو دل پہ لیا ویرات کوہلی نے جب میچ کا احتتام ہوا تو بھارت کے جو کیپٹن ہے ویرات کوہلی نے کہا کہ پاکستان نے آغاز میں ہی ہمیں اپنے قابو میں کر لیا تھا اور جس طرح انہوں نے پرفارم ہوا ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کی تعریف کروں آج پوری دنیا ان کی جو سناییت ہیں انہوں نے جو کھیل پیش کیا تو پوری دنیا ان کی تعریف ہے کر رہی ہے تو میں پاکستانی ٹیم کی تعریف کروں گا اور انہیں ایک بہترین پرفارمس دی تو اس کے بعد ہندوستان میں مختلف جگہ میں آپ کو دیکھ آپ نے ویجول دیکھی ہوں گے ہندوستانی چینلز پہ ٹیلیویجن توڑے گئے مختلف جگہ میں ریڈیوز توڑے گئے اور بھارتی ٹیم کے خلاف جو ہے بڑے نعرے بازی کی گئے لیکن اس کے پہلے جو ہے بھارت نے جس طرح کمرشلز کا آغاز کیا تھا ہمارے خلاف کے آپ کو ہر سٹیڈیم میں دھونی اور گنگولی نظر آئے گا اور آپ وہ پاکستان کو ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہر دن ڈرائیں گے لیکن آج قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ آج دو جس طرح شورہ فلم میں ایک ڈائلاغ تھا امجد خان صاحب کا کہ ارے اوہ سامبہ کتنے آدمی تھے تو جس میں سامبہ کہتا جی سردار دو ہی تھے تو وہ کہتا ہے سور کے بچوں وہ دو اور تم پانچ اور وہ دو زندہ لوڑ گئے تو زندہ جو کل دو نے کارکردے کی دکھائے تو میمز بھی بہت سارے بنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میمز بنائے گئے اور جس طرح اس کا شغل منایا جا رہا ہے پور پاکستان میں جس قسم کی سیلیبریشنز ہیں وزیعظم عمران خان صاحب نے بھی خود میش دیکھا دیگر منسٹرز نے بھی دیکھا لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے انیشل سٹیج میں اگر آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل جاتی ہے تو آگے کی پرفارمس آپ کے آپ کا جو پریشر آپ کے اوپر ہے کیونکہ جو ہندوستان جو پاکستان کا گروپ ہے اس میں آگے جا کے نیوزیلینڈ کے علاوے اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جس کا ہمیں خطرہ ہو لیکن بہرحال کرکٹ کرکٹ ہے کھیل کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنی جو پرفارمس سے اس پر فوکس کرنا ہوگا حسن علی کو اپنی بالنگ پر زیادہ ترجیح دینی ہوگی ز کہ وہاں پہ ظاہری بات ہیں وہ رات کو جس طرح بال سوئنگ نہیں کرتی تو اس کی بھی کوشش کرنی ہوگی بہرحال پورے پاکستانیوں کو آج کی جو کامیابی ہے کل کی کامیابی پورے پاکستانیوں کو مبارک بہد اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں ہماری جو تمانائیں ہیں ہماری جو دعائیں ہیں